بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome to my channel MyTasteFactory آج میری تیسٹ فیکٹری میں کچھ مزیدار سے اور ایزی سے کون سنیکس بننے جا رہے ہیں آپ لوگ نے کون آئسکریم تو بہت کھائی ہوگی لیکن کون سنیکس نہیں کھائے ہوں گے تو میں گھر کی لیفٹ آور روٹی سے کون بناوں گی اور اس کے اندر کیا فیلن کریں گے اور اسے کس طرح سے ریڈی کریں گے یہ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے میری بزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل لائک ہونا اسے لازمی پرس کریں اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں چلیں اب شروع کرتے ہیں کون سنیکس بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس کے لیے میں نے لیے تقریباً آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہیں بوائل کی ہوئے آلو اور اس کے اوپر یہ میں نے باریک ریڈ کلر کی مرشیں کٹ کے ڈال لیا کلر کے لیے آپ گرین بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہرادھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں کوئی ویجیٹیبل ایڈ کرنا چاہیں یا چکن ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے لیا میدہ تین یا چار ٹیبل سپون اس کے لیے پانی ڈال کے لائی سے تیار کریں گے اور اس کے لیے میں نے لیفٹ آور روٹیاں لیا جو پہلے سے پکی ہوتی ہیں ایک دو بچ جاتی ہیں تو اس سے ہم سنیکس ریڈی کریں گے اور نمکو لی ہے باریک والی یہ حسبے ضرورت ہوگی اور سپائسز میں ہیں 2 ٹیبل سپون سوکا دھنیا 1.5 ٹیبل سپون نمک حسبے ذائق اور 2 ٹیبل سپون تک 4 پھری مرچیں اور پانی ہوگا سپے ضرورت کیچپ اور 1.5 ٹیبل سپون تک سپائسز میں ہوگا اس سے پہلے ہم اس کے اندر کی فیلنگ ریڈی کریں گے چلیں ہم ریڈی کریں 1.5 ٹیبل سپون میں نے سپائسز میں ڈال دیا اگر آپ سرکار نہیں ڈالنا چاہتے ہیں نیمبو ڈال لیں تو لیمن اسٹیم اویلیبل نہیں تھا تو اس کی جگہ میں نے سرکار ڈال لیا ہے اور سارے سپائسز اور پیاز ہم ایڈ کر دیں گے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں سے بنا لیں تو جو مل جائے وہ ڈال لیں چلیں اب ہم اس کو مکس کریں گے چلیں یہ چیزیں مکس کر لیا ہے اب ہم اس کا مکس کر لیں گے اس طرح سے ہم اس سارے چیزیں مکس کر لیں گے اس میں تھوڑے تھوڑے آلو کو بلکل میش نہ کریں تھوڑے چنک سٹائپ ہوں تو بڑے مزے کی لگتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر چکن یا لیفٹ آور کیمہ بچا ہوا وہ یوز کر سکتے ہیں جو دل چاہے وہ یوز کر سکتے ہیں چلیں اس کو ہم ایک سائیڈ پر کریں گے انجی یہ دیکھیں اب ہم میدے کی لئی بنا لیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئڈ کریں گے اور گاڑے سے لئی اس کی تیار کر لیں گے اس طرح سے اس کے اندر کوئی نمک نہیں مرچ نہیں کچھ نہیں اس طرح سے اس کو گھولیں گے پہلے چھان لیں اگر پھر لمس نہیں بنتے پران سے یہ ہو جاتا ہے چلیں جی اس کو ذرا سمیں اور ڈالوں گے چلیں پھر میں vimos ہم اس کو بھی سائیڈ پر کر دیں گے اس کو ذرا سمیں روٹیوں کا میں بتا ہوں کہ پہلے اس کو کریں گے یہ میرے پاس لیفٹ آور روٹی ہے یہ دیکھیں لیفٹ آور روٹی ہے جس طرح سے ہم بناتے ہیں اور یہ بچ جاتا ہے سے آرام سی ڈیوز کر سکتے دیکھیں ہم اسے سینٹر میں اسے کٹ کریں گے اس طرح سے اسے سینٹر میں سے کچھوری سے کر لیں اگر کسی کے پاس یہ پیزا کٹر نہ ہو تو اس طرح سے یہ ہو گئی ہے اور اس کو ہم ایسے کر لیں گے اور سینٹر میں سے یہاں سے کٹ کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ہم نے کرنا کیا ہے ہم بنائیں گے اس طرح سے کون ریڈی کریں گے اس کی جو یہ سائیڈ ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا یہ لئی لگا لیں گے جو ہم نے میدے کی ریڈی کی ہے اس طرح سے اور اس کو پھر ہم ایسے کون ریڈی کر لیں گے بلکل جس طرح کون والی آئس کریم ہوتی ہے اس طرح سے ریڈی کر لیں گے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے یہاں سے بند کر دینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر کہیں سے روٹی آپ کو کوئی ٹوٹتی بھی فیل ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی آپ لئی لگا لیں اس طرح سے ہم اس کو کون ریڈی کر لیں گے اور اس کے اندر ہم یہ جو آلو کا مکچر ریڈی کیا ہے اس کو فیل کر دیں گے اچھی طرح سے ایسے فیل کر دیں گے ٹائٹلی اور اس کو اوپر تک فیل کر دیں اس طرح سے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کہ اس کو ہم نے کس طرح ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں ایک کون تیار ہو گئی ہے اوپر تک کر لیں اس کی فیلنگ اور میں ایک اور آپ کے سامنے کرتی ہوں پھر ریڈی کر کے پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ ہے اس کی جو سائٹ ہے یہاں پر یہاں پر ہم یہ لگا لیں گے اور اس کو اس طرح سے کون کی شیپ دے لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح اسے فیکس کر دیں یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو نظر آئے اس طرح سے اور اس کے اندر فیلنگ کر دیں گے پہلے تھوڑا کم ڈالیں تاک یہ بلکل نیچے تک جائے اور اس کو چمچ کی مدد سے نیچے تک کر دیں اس طرح اور اس کو اوپر تک فیل کر لیں چلیں میں ساری فیل کر لیتی ہوں پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ساری کون تیار کر لیا اس طرح سے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے فرائی کیسے کرنا ہے چلیں ہم شروع کرتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس طرح سے ہم یہ جو ہم نے مہدے کی لیتیار کی تھی یہ لیں گے اور یہ کون اٹھا کر اور اس طرح سے اس کے اندر ہم ڈپ کریں گے یہاں سے صحیح نظر نہیں اس طرح سے ہم یہ لہی کے اندر اس طرح سے اس کو مہدے کی سائٹ سے ڈپ کریں گے تاکہ اس کے اندر جو بیٹر ہے وہ لک ہو جائے اور اس طرح ہم اس کو پین میں ڈال ڈال گی اس طرح سے ہم کیئر پھولی ڈال دیں گے اور پھر اس کو سٹارٹ میں اس طرح کھڑی کر دیں تاکہ وہ نیچے والا اس کا جو سٹارٹ کا کور ہے وہ سخت ہو جائے گا پھر اس کو ہم اس طرح سے ڈپ کر کے فرائی کر لیں تھوڑی دیر بعد اس کو اس طرح سے پھل کر دیں تھوڑی دیر بعد اس کو اس طرح سے پھل کر دیں تھوڑی کے آرام سے ہو گئیں گے یہ دیکھیں یہ بڑے اچھے سے فرائی ہو رہی ہیں اس کو بہت زیادہ سموسوں کی طرح ہمیں گے اور پھر روٹی آیا اور یہ اکڑ جائیں گے پس اس کو ہم نے نورمل سا کلر دینا ہے اور اس کے جو آگے کیا حصہ وہ تھوڑا لائٹ سا کلر آ جائے گا تو ہم اسے نکال لیں گے سیم اس طرح کا ہوگا تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں جو پہلے سٹارٹ میں ہم نے دو تین ڈالے تھے اسے ہم نکال لیں گے اور یہ والے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کون بنا لی ہے میں نے اور یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے کس طرح سے سر کرنا ہے یہ نمکو ہے باریک والی اور یہاں پر ہم ڈالیں گے کیچپ اور اس طرح اس طرح سے ہم ایک کون اٹھائیں گے اور اس کو کیچپ میں اس طرح سے ڈیپ کر لیں گے اچھی طرح اور اس کو نمکو میں بھی رکھیں یہ دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ سٹیک ہیں بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں مزہ بھی آتا ہے اور یہ بچوں کو کرنے کے لیے دے دیں آرام سے خوشی خوشی بنا لیں گے اس طرح سے بچے سیکھتے بھی ہیں میں تو اپنی بیٹیوں کو شامل کرتی ہوں ہر چیز میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بہت مزے کے اور پیارے بھی لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کور میں آپ کے سامنے بناتی ہوں اچھی طرح سے اس طرح سے کیچپ لگائیں اور پھر نمکو لگا دیں زیادہ زیادہ سے یہ دیکھیں جہاں پر فیل ہونے ہی لگی اور لگا دیں دیکھیں کتنے خوبصورت اور انٹرسٹنگ مزے کے بچے خوش ہو گئے دیکھیں اور انہیں مزے کے بھی لگیں گے اور سب سے بڑی بات جو گھر میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں ان سے ریڈے ہو گئے اب ہم اس کے ساتھ کیچپ سال کریں گے ہمارے انٹرسٹنگ سے کون سنیکس ریڈی ہیں جو لیفٹ آور روٹی سے تیار کی ہیں اور گھر میں مجود چیزوں سے ریڈی کی ہیں تھوڑے مزے کے ہو جاتے ہیں انٹرسٹنگ ہو جاتے ہیں بچے مزے سے انجوائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے کیچپ سال کریں لیکن اس کے اندر بھی کیچپ لگایا ہوا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے بتائیں فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی ضرور کریں کچھ اچھا لگے برا لگے تو ضرور کومنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ چاہتے ہیں